بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں لیگل اپینین یوٹیوب چینل اور میں ہوں ایڈوکیٹ اکرام میں ہوں ویل ویورز آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ انٹروڈکشن آف لاؤ آج ہم قانون کا طرف کریں گے کہ قانون کو کیوں بنایا جاتا ہے اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے پاکستان کا جو قانون بنایا گیا وہ کیوں بنایا گیا یا جو بھی کسی دوسرے ممالک اندر قوانین بنائے جاتے ہیں ان کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس کو پر آج ہم بات کریں گے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی کہانی سنانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کے جو کونسپٹ ہے قانون بنانے کا اس کو واضح کر دے گی پرانے وقتوں کی ایک بات ہے کہ جب بادشاہ کے دور ہوتا ہے بادشاہ کے دور میں تین آدمی تھے ان میں سے جو ایک آدمی تھا اس کو جو ہے نا بہت زیادہ بھوک لگتی تھی تو وہ اس کو بھوک بہت زیادہ لگتی تھی وہ کسی کا بھی کھانا جو ہے اٹھا کے کھا لیتا تھا یا کسی کے بھی باغ میں جا کے جو ہے وہ پھل توڑتا تھا اور کھا لیتا تھا بغیر کسی کے پوچھے وہ جو ہے پھل توڑتا تھا اور کھا لیتا تھا دوسرے بندے کو جو ہے اس میں سے جو دوسرا بندہ تھا اس کو جو ہے سردی بہت زیادہ لگتی تھی اور وہ کہیں بھی جہاں پر بھی اس کا دل کرتا تھا آگ جلاتا تھا اور اپنے آپ کو گرم کرنا شروع کر دیتا تھا اور تیسرا جو بندہ تھا اس میں سے وہ جناب کیا کرتا تھا اس کا کام ہوتا تھا کہ نیند کے اندر وہ چلتا تھا اور کسی دوسرے تیسرے کے گھر میں جا کے وہاں پر جناب خراتے لینا شروع کر دیتا تھا اور اگلے بندے کو جو ہے ڈسٹرپ کرنا شروع کر دیتا تھا اب جو لوگ تھے جن کا وہ نقصان کرتے تھے وہ ان سے بہت زیادہ پریشان تھے انہوں نے بادشاہ سلامت کو شکایت کی تو بادشاہ سلامت نے حالات کو دیکھا اور انہوں نے کچھ رولز بنا دیئے رولز انہوں نے یہ بنائے کہ آپ کسی کے کھانے کو کسی کے باغ میں سے کسی کے فروض کو بغیر اس کی جازت کے توڑ کے نہیں کھا سکیں گے دوسرے بندہ جس کے سردی بہت زیادہ لگتی تھی اس کے لئے انہوں نے قانون بنایا کہ آپ کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر آگ نہیں جلا سکیں گے ایک سپیسیفک لوکیشن ہوگی سپیسیفک ٹائم ہوگا یا آپ اپنے گھر میں یا آپ کے جو انڈر جگہ آتی ہے وہاں پر آپ صرف آگ جلا سکیں گے اور تیسرا جو رولز تھا وہ اس بندے کے لئے تھا جس کو نیند کے اندر چلنے کی بہت زیادہ عادت تھی اس کے لئے رول یہ بنایا کہ جناب جب بھی آپ سویں گے تو آپ اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے سویں گے یہ رولز بنا دیا گیا جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ رولز بنا دیا گیا اور ہمارے لئے سروائیو کرنا بہت مشکل ہے تو انہوں نے سوچا اور آپ اس میں مشورہ کیا اور ان کو ٹھیک یہ لگا کہ یہاں سے مائگریٹ ہو جانا چاہیے کسی دوسری جگہ پر جانا چاہیے جہاں پر یہ رولز نہ ہو جہاں پر یہ قوانین نہ ہو تو وہ کسی دور دراز علاقے میں چلے جاتے ہیں اور پہاڑوں کے اندر رہنا سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ تینوں بندے اپنے گھر کے سامنے باغات لگاتے ہیں اور رہنا شروع کر دیتے ہیں اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ان میں سے جو ایک بندہ جس کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے وہ جس بندے نے باغ لگایا ہوتا اس کے باغ کے اندر جاتا ہے فرور توڑتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے اب جس بندے نے جو ہے وہ باغ لگایا ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یار مجھے بھوک لگ رہی اور میں توڑ کے کھا رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ محنت میں نے کی ہے اور آپ توڑ کے کھا رہے ہیں تو جو ہے وہ کہتا ہے کہ یار اس طرح کا کوئی رول ہم نے بنایا ہی نہیں ہے کہ آپ نہیں کھا سکیں گے یا جو یہ گروہ کرے گا وہ ہی کھائے گا تو ان کے دمیان میں لڑا ہی ہو جاتی ہے تو اب جو ہے جس بندے کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے وہ کرتا ہے کیا ہے وہ جو ہے دوسرے بندے کے گھر کے سامنے جا کے آگ جلاتا ہے اور جو ہے اپنے آپ کو گرم کرنا شروع کر دیتا ہے اب جب دھوان اس بندے کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے وہ جو ہے اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو وہ باہر آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں آگ جو ہے جلائی ہوئی ہے میں نے اور بیٹھوں میں مجھے صدی لگ رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار آپ دور جا کے جلائیں وہ کہتا ہے کہ اس طرح کا کوئی رولز ہے ہمارے پاس یا ہم نے اس طرح کا کوئی کوانی نہیں بنایا تو ان کے درمیان بھی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے آگ جلائی ہے اور کچھ دیر کے بعد یہ آگ ہو سکتا ہے میری جو ہے گھر کے اندر آ جائے اور گھر میں آگ لگ جائے تو ان کے درمیان بھی لڑائی ہو جاتی ہے اب تیسرا جو بندہ ہوتا ہے جس کو چلنے کی عادت ہوتی ہے نین کے اندر وہ جو ہے سوتے سوتے جو ہے کسی دوسرے بندے کے گھر پہنچ جاتا ہے آپس میں دوست ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ اس کی نین ڈسٹرب ہو جاتی ہے وہ خراتے لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے درمیان تو اس طرح کا کوئی رولز ہے ہی نہیں تو اور ان کے درمیان بھی لڑائی ہو جاتی ہے پھر وہ تینوں بندوں تینوں جو لوگ ہوتے ہیں تینوں انسان جو ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں کہ یار ہم کیا کریں کہ جو ہے ہم جو ہے ہم ہمارے درمیان جو روز بروز لڑائیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں تو ان لڑائیوں کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو پھر وہ کچھ قوانین بناتے ہیں کچھ رولز بناتے ہیں کچھ ریگولیشن بناتے ہیں وہی رولز اور ریگولیشن جہاں سے وہ مائیگریٹ ہو کے آئے تھے انہوں نے بنائے تھے پھر جب وہ رولز اور ریگولیشن بناتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے گزارنا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے اسی طرح اسی طرح ممالک کے اندر آج کل کے دور میں رولز اور ریگولیشن بنای جاتے ہیں تاکہ ہر انسان ہر بندہ اپنی اپنی لیمٹ کے اندر رہ کر کام کرے اگر یہاں پر رولز نہیں ہوں گے یہاں پر ریگولیشن نہیں ہوں گے یہاں پر قوانین نہیں ہوں گے تو جو ہے مشکل ہو جائے گا لڑائیاں جھگڑے ہو جائیں گے اب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر رولز نہ ہوں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کسی جگہ پر اگر رولز نہ ہوں قوانین نہ ہوں کہ جب آپ لڑائی کرتے ہیں تو بندے کو سزا دی جائے گی جو گلٹی ہوگا سزا کا حق دار ہوگا اس کو سزا دی جائے گی قوانین کے مطابق اگر یہ قوانین ہی نہ ہوں تو ہر جگہ آپ کو لڑائی جھگڑے دیکھنے کو ملیں گے اب بہت زیادہ لوگ نہیں اکثر لوگ جو ہے ان لڑائی جھگڑوں سے اس لیے باز آ جاتے ہیں کہ یار سزا ہو جائے گی پرنشمنٹ ہوگی قوانین ہے ہمیں جیل جانا پڑ جائے گا جیل میں آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں ان کی جو وجہ ہے مین وجہ وہ یہی ہے کہ رولز انڈ ریگولیشن کو جو ہے آپ روڑ کو پر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ رولز انڈ ریگولیشن کو فالو نہیں کریں گے آپ کو قوانین کا نہیں پتا ہوگا تو بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ جانے زائے ہو جاتی ہیں اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ باہر نکلیں تو ٹریفک کے اندر جو ہے ٹریفک کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں ٹریفک وارڈن کھڑے ہوتے ہیں انچہ وہ لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے غلط چیلان کر دیا یہ آپ نے کر دیا حالانکہ ہمیں رولز انڈ ریگولیشن کو فالو کرنا چاہیے اگر ہم رولز انڈ ریگولیشن کو فالو کریں گے تو نہ صرف ہم سیف رہیں گے ہمارے اردگی جتنے زیادہ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں تمام لوگ جو ہے وہ بھی سیف رہ سکتے ہیں بینگ آ پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بھی قوانین ہماری سیفٹی کے لیے بنائے جاتے ہیں ہم ان کو فالو کریں تو فیورز آپ لوگوں کو جو ہے اپنے رائٹس کا پتا ہونا چاہیے کہ قوانین جو ہے آپ کے لیے کون کون سے ہوتے ہیں اور جو ریاست ہے وہ آپ کو کون کون سے رائٹ دیتی ہے جہاں پر آپ کا رائٹ ہوگا وہاں پر آپ کے لیے رائٹس کا نہیں پتا ہوگا تو پھر آپ جو ہے اپنے رائٹس کے لیے کیسے کھڑے ہو سکیں گے تو آپ کو اپنے رائٹس کا پتا ہونا چاہیے جو قوانین جو روز مرہ زندگی کے اندر جو ہے پیش آتے ہیں ان کا کم از کم آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اگر جو ہے آپ کے پاس کوئی پروپر سورس نہیں ہے تو آپ ہمارے جو ہے اس چینل کے ذریعے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو وہ تمام جو ہے رائٹس آپ کے جو روز مرہ زندگی کے اندر آپ کو پیش آتے ہیں ان تمام امور کے اوپر آپ کو جو ہے ویڈیوز پروائیڈ کی جائیں ویڈیویورز یہ تھی آج کا انٹرودکشن آف لاؤ کہ لاؤ کا جو ہے قانون کا جو انٹرودکشن کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں ضروری ہوتے ہیں اور ایک مثال کے طرح میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا اور اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز سے جو ہے انفرمیشن چاہتے ہیں اپنے نالیج کے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو یوٹیوب کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا اس سے ہوتا ہی ہے کہ جتنی بھی ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائیں گی تینکیو سو مچ